بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میٹکٹنگ ٹیوٹر چینل اور میں محمد عبید آپ کی ختمل میں حاضر ہوں اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم سیکھ رہے ہیں سائبر اور ہمارا جو آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 53 ہے جس میں ہم آج ٹیکس کم تعلق سیکھیں گے فیر سے ٹیکس ایکزیمٹ کرنا سیکھیں گے اور جو ہے آج کتنی سیل ہوئی ہے وہ سیکھیں گے اور ڈریکٹر جو ہے سیٹ سیل کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے آپ ٹیکس ڈسپلی آہ سوری ٹیکس ہی لکھیں گے تو آپ کو وہ بتا دے گا ٹیکس کے لیے کون کون سی کمانڈز جو ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکس فار میں ٹیکس اینڈ ٹیکس ون ہیلپ ڈسپلی اگر آپ نے جس کا بھی ٹیکس کے مطلق ہیلپ لینی ہے ہکمارس کے مطلق تو آگے جو ہے آپ اس کا نمبر لگائیں گے جیسے کہ آپ ٹیکس جو ہے آگے آپ کریں ڈسپلی ٹیک ہے اور یہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ڈبل چارلی آپ لگائیں گے تو آپ کو یہ بتا دے گا یہ وائی وائی ٹیکس ہے تو جو ہے کوکوس آئی لینڈز پسنجر سرویس چارج ہے ڈیپارچر جو ہے ٹیکس ہے اور یہ جو ہے یہ آرائیول ٹیکس ہے ٹیک ہے اور اس کا مطلق مزید آپ نے جو ہے وہ اگر ریٹ کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ نیچے آ سکتے ہیں ٹیک ہے اور اسی طرح آپ نے جو ہے اگر یوئی کا دیکھنا ہے تو یہاں پہ سوری پکسن کا اگر آپ نے دیکھنا ہے ٹی ایکس اس کے لئے کمانڈ ہوگی ٹی ایکس ڈسپلی پاکستان ٹیک ہے تو آپ کو بتا دے گا پاکستان میں کون کون سے ٹیکس ہیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ ٹیکس ہے وائ وائ ٹیکس ہے اور یہ ای ٹی ڈومیسٹک ہے ایل ایڈوانس ٹیکس ٹیک ہے ٹیک ہے اسی طرح آپ جو ہے مووڈ ڈون کریں گے آپ کو یہ پتا ہے سائبر میں مووڈ ڈون کے لئے مووڈ ڈون ہے اور آپ نے اگر اوپر جانا ہے تو مووڈ ڈون ہے اگر آپ نے سب سے نیچے جانا ہے تو مووڈ ڈون ہے ٹیک ہے اور سب سے اوپر جانا ہے تو مووڈ ڈوب ہے ٹیک ہے ایم ٹی یہ دیکھیں آپ کو نیچے جو ہے وہ بتا دے گا یہ والے وائ ایکسائز ڈیوٹی ہے اور یہ پی کے ایکسائز ڈیوٹی ہے ٹی جے فیڈر ایکسائز ٹیکس ہے ٹی جی ایمبارکیشن ٹیکس ٹیک ہے جو ہے آپ نے اگر کسی اور country کا دیکھنا ہے like آپ نے دیکھنا ہے جپان کا تو آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ جو ہے وہ جپان انٹر کر دیں گے تو آپ کو جو جبان کے وہ ٹیکس ہیں وہ بتا دے گا اگر آپ نے جو ہے یہاں پر کوئٹ کے چیک کرنے ہے تو یہاں پر آپ کو کوئٹ کے دکھا دے گا اگر آپ نے یہاں سے بہرین کے ٹیکس چیک کرنے ہیں وہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے یہاں سے اس کے کرنے ہے قطر کے تو آپ کو یہاں سے وہ قطر کے بھی ٹیکس سارے وہ اس کے مطالب جو ہے اپ ڈیٹ آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے اب جو ہے ہم ٹیکس جو ہے وہ نکالنا سکھیں گے ٹیکس کو ازنٹ کرنا سکھیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کریں گے پہلے ویبرٹی آپ لے لیں دس جنوری لاہور سے دبائی ایمیرٹس ایلن آپ جو ہے وہ نکال لیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کا فیر چیک کرنے کے لئے وارٹر پیٹر کر لیں سب سے پہلے جو ہے آپ کلاس سیل کر لیں ہم یہ کلو کلاس سیل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور سیلوٹ کر لیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو سوری یہ کیا ہوا ہے دبائی سے ویبرٹی لے لیتے ہیں پہلے گنور نہیں تھا کیا اس وجہ سے یہ پرابلم آیا یہاں سے ہم جو ہے یہ کلو کلاس اس جو ہے اس کو سیل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے حل Jerome سکا فیر دیکھ لیتے ہیں تھے اور اب ہم نے ٹیکسزززززززززززززززززززززززززززززززز Vancouver اربیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززرو سویل stabilization یہ ختم ہو جائیں گی تک بیسک فیر جو ہے وہ بچ جائے گا اور یہ فیس فیل یک جگہ پہ آج جائے گا جائے دیکھیں سارے ٹیکس ازمٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور واٹر پیٹر کریں دوبارہ سے وہ سارے اپنے جو ہے وہ مین حل میں آ جائے گا اور یہ یاد رکھئے گا آپ کوئی بھی ٹیکس آپ جو ہے وہ نکال کے اگر پینر بناتے ہیں تو وہ ٹیکس جو ہے ائرپورٹ پہ پیسنجر کو جو ہے وہ پی کرنا پڑ جاتا ہے ٹیک ہے اس لئے کوئی بھی ٹیکس جو ہے اپنے ازمٹ نہیں کرنا یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے سمٹیم کوئی ٹیکس جو ہے وہ ازمٹ کر کے اگر آپ نے فیر چیک کرنا ہو فار ازمپل اب جو ہے ہم نے یہ دو یہ ٹیکس نکالنا ہے اس پی اور آگے جو ہے ہم نے یہ وائی ڈی نکالنا ہے ٹیک ہے یہ دیکھئے گا فیر کام ہو جائے گا اس طرح اونلی یہ اس پی ازمٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے وائی ڈی بھی ہو گیا ہے ٹیک ہے اس کو پھر جو ہے آپ وارٹر پیٹر کر لیں فریش کر لیں اس کو اور آپ کمانڈ لگائیں وارٹر پیٹر ڈیلٹا فادر تو آپ کو جو ہے یہ ٹیکس کے مطالق جو ہے وہ ڈی ٹیل آپ کو آگے شو کر دے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہے مسلینئنس سچ چارجز ہیں یہ دیکھئے ٹیک ہے اور یہ دیکھیں اے ای زیڈ اور انٹرنیشنل اڈوانس پسنگر ٹیک ہے اور یہ دیکھیں جو آر جی ہے یہ فیڈرل اقسائز ڈیوٹی ہے ایس پی جو ہے امبارکیشن فی ہے اور یہ وائی ڈی جو ہے انفریٹیکچر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چارجز ہیں ٹیک ہے آپ کو یہ جو ہے وہ بتا دے گا سارا ٹیکس کا مطلق اور آج جو ہے ڈالر کا کیا ریٹ ہے اور آج جو ہے وہ درہم کا کیا ریٹ ہے اور موڈ ڈون کریں گے اگر آپ نیچے جو ہے وہ نتھنگ ٹو سے کرول جائے گا اس کا مطلب ہے نیچے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ٹیک ہے تو ہم جو ہے دوبارہ اس کو وارٹر پیٹر کرتے ہیں وارٹر پیٹر وارٹر پیٹر ٹومی نیوی سے بھی آپ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے ازیمٹ کر سکتے ہیں اس طرح بھی جو ہے وہ سارے ٹیکس جو ہے ازیمٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ٹیک ہے اور اسی طرح جو ہے آپ اب ہم نے دیکھنی ہے کہ آج کی سیل کتنی ہیں ڈلٹا کوئین بریوو ڈسپلے کریں گے تو آپ کو بتا دے گا آج کی سیل جو ہے وہ 38000 روپے کی سیل ہے ٹیک ہے اور ڈلٹا کوئین بریوو ڈسپلے اگر آپ نے جو ہے وہ دیکھنی ہے آپ چیک کر لیں دس جنوری کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو جو ہے اس نے دس جنوری کی سیل بتا دی ہے کہ دس جنوری کی کیا سیل ہے ٹیک ہے اگر آپ نے ڈیٹ وائز دیکھنا ہے اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ ریفانڈ کتنے ہوئے ہیں ڈلٹا کوئین بریوو ڈسپلے اور آج رفادر تو آپ کو بتائے گا نور ریفانڈ ڈیٹا یعنی کہ کوئی ریفانڈ نہیں ہوا آج بھی ٹیک ہے آپ کو پتا ہے آج کل جو لاکڈون چڑھڑا ہے پانچ میں چھے مہینے سے کوئی ٹکٹ ہی نہیں ہوئی ایک آدھی ہو جاتی ہے وہ ریفانڈ کے تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی بھی حال ہے جو ہے وہ ریفانڈ نہیں کر رہی وہ جو ہے ٹکٹ ہی اونلی چینج کر رہی ہے ٹیک ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ وائٹ کر رہی ہے اسی طرح جو ہے آپ نے ڈلٹا کوئین بریوو جس میں راجر فادر آپ نے جو ہے وہ دس جنوری کا آپ نے جو ہے بائی ڈیٹ ریفانڈ دیکھنا ہے تو وہ ایسے دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے جس میں جو ہے وہ نہیں ہے کوئی ایسا ریفانڈ اس لیے یہ شو نہیں کر رہا ٹیک ہے اور آپ نے اب ڈریکٹ سیلنگ کرنی ہے ڈریکٹ کیسے آپ سیڈ سیل کر سکتے ہیں مثال ان کے فارڈ ایمپل آپ نے دس جنوری جو ہے دوبائی سے میلان ایم ایکس بھی ایم ایٹ سے لن جا رہی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ ایم ایٹ سے لن جا رہی ہے دس جنوری کو آپ نے جو ہے وہ ڈریکٹ سیلنگ کرنی ہے آپ نے اس میں سیڈ جو ہے وہ سیل نہیں کرنی صرف آپ نے کمال لگائیں گے تو ڈریکٹ سیلنگ ہو جائے گی صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور سے جو دبئی ساں جو میلان جا رہی ہے وہ ایک نائنٹی ون جو ہے اس کو سیلر کرنا ہے یا آپ نے ایک ٹو آہ زیرو فائف کو کرنا ہے ہم ایک ٹو زیرو فائف کو کرتے ہیں ٹھیک ہے صرف آپ کو فلاٹ کا پتہ ہونا چاہیے آپ جو ہے ایسا کریں یہاں پہ لگائیں گے زیرو ٹھیک ہے اور آگے لگائیں گے ایک ٹو زیرو فائف فلائٹ کا نمبر اور ہم کلاسل کرتے ہیں ییلو والی ٹھیک ہے یہاں پہ ییلو لکھیں گے اور کس ڈیٹ کو جا رہی ہے دس جنوری کو ٹھیک ہے اور کہاں سے جا رہی ہے دبائی سے ایم ایکس پی ملان جا رہی ہے ان این این ون کر دیں گے اگر ان این ٹو کریں گے دو بندے ہو جائیں گے ان این تھری کریں گے تری بندے تو آپ جو ہے ان این ون کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹ سیلیں گے آپ کو یہ دیکھے اس نے بتا دیا ہے یہ فلیٹ جو ہے یہ ٹائمنگ ہے اس کی اور سیل سیل ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹرمینل تھری سے دپارچ کرے گی ٹرمینل ون جو ہے ملان پہ وہ جو ہے ریول کر دیں گی وہ کہہ رہا سر نیم کانٹ اللاؤڈ فار ٹھیک ہے وائی کلاس فیر کلاس ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ سر نیم چینج نہیں کر سکتے گیون نیم چینج ہو جاتا ہے آپ کو فرسٹ نیم جو ہے وہ آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں وہ آپ نے کیسے چینج کرنا ہے یہاں پہ جو ہے نام ڈال لینا ہے علی کان میسٹر اور یہاں پہ ہم نے ڈسپلی الفا کر دینا ہے الفا سے جو سارا کام آپ نے کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ساری یہ نام بھی ڈل گیا اور نیچے روٹنگ آگی اس کے نیچے آپ نے جو ہے وہ اپنا پینر بنا لینا ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل ٹرائیورز ایکسپرٹ ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے نیچے جو ہے اپنا پینر بنا لینا ہے تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے ہم نے ٹیکس کی جو ہے کمانڈ سیکھی ہے ٹیکس کو از ایمٹ کرنا سیکھا ہے اور جو ہے وہ سیل دیکھنا سیکھی ہے کتنی سیل جو ہے آج ہو یہ ہے ری فنڈ سیکھا ہے اس کے بعد ہم نے ڈریکٹ سیلن سیکھی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز سے شیئر کریں اور اپنا بہت سارا کیار کیے گا اللہ حافظ